موسیقی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام معزیز دوستوں کو اسلام علیکم دوستو امریکہ کا شہر سینٹریلیا ایک ایسا شہر ہے جو پچھلے 57 سال سے مسلسل آگ میں جل رہا ہے یہاں تک کہ کبھی ہزاروں افراد پر مشتمل عبادی والا یہ شہر اسی آگ کی وجہ سے اب بالکل خالی اور سنسان ہو چکا ہے سینٹریلیا میں صرف اب سات لوگ ہی رہ رہے ہیں اور وہ بھی صرف اپنی زد کی وجہ سی لیکن اس شہر میں کئی دہائیوں میں یہ آگ کیوں اور کیسے لگی اور آج تک بجھائی کیوں نہیں جا سکی دوستو یہ بتانے سے قبل نئے آنے والے موزیز دوستوں سے گزارش ہے کہ چنل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پہنسکے تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو اس کی کہانی بڑی ہی دلجازپ ہے 1962 میں سینٹریلیا نامی اس شہر میں ہزارہ لوگ رہائش پذیر تھے لیکن پھر اس شہر کے لوگ ایک عجیب سے مسئلے میں پھنس گئے شہر میں ہر جگہ اچانک سے دھوان اڑنا شروع ہو جاتا یہ پر اسرار دھوان زمین سے نکلتا تھا یہاں تک کہ لوگوں کے گھروں کے اندر دھوان پھیل جاتا تھا جس سے کچھ لوگ سخت بیمار بھی ہونا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ بات صرف دھوان تک محدود نہیں رہی پھر اس شہر کے ہر کونے میں آگ لگنا شروع ہو گئی یہ آگ کہیں بھی لگ جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے شہر کے لوگ شدید خوف زدہ ہونے لگے تھے لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شہر میں جن بھوتوں کا راج ہے اور یہ کام بھی انہی کا ہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ یہ لوگ شہر چھوڑنے لگے اس شہر کے رہائشیوں نے بہت کوشش کی کہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ آگ اور دھوان کہاں سے آتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور مجبوراں شہر چھوڑ کر جانے لگے دوستو اس سارے واقع کی شروعات 27 مئی 1962 کو تیہ پانے والے ایک فیصلے کی وجہ سے ہوئی دراصل اس شہر میں کچھ عرصہ قبل ایک بہت بڑا گڑا کھوڑا گیا تھا یہ گڑا 300 فٹ چوڑا اور 50 فٹ گہرا تھا یہ گڑا اس لیے کھوڑا گیا تھا کہ اس شہر بھر کا کچھرہ یہاں لاؤ کر جمع کر دیا جائے لیکن رفتہ رفتہ یہ گڑا بڑھنا شروع ہوا تو شہر کے میر اور باقی لوگوں نے 27 مئی 1962 کو یہ فیصلہ کیا کہ اس کچھرے کو آگ لگا دی جائے تاکہ گڑا دوبارہ کچھرہ بننے کے قابل ہو سکے دوستو یہ شاید سب سے آسان حل تھا اور سب اس فیصلے پر متفق بھی تھے لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگ لگانے کے بعد ان کو یہ شہر ہی چھوڑ کر جانا پڑے گا اور آگ لگائے جانے کے بعد آغاز میں تو سب ٹھیک تھا آگ لگائے گئی پھر پانی سے بھجا دی گئی لیکن صرف دو دن کے بعد شہر کے لوگ حیرزدہ رہ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ اس گڑے میں دوبارہ آگ لگ گئی تھی بہت مشکل سے آگ پر کابو پایا گیا لیکن کچھ دن بعد پھر یہاں آگ لگ گئی اور اس کے بعد شہر میں ہر جگہ آگ لگنا شروع ہو گئی دوستو دراصل اس گڑے کے نیچے بھی ایک پندرہ فٹ چوڑا سراخ تھا جو کہ کوئلے کی کانوں سے جا ملتا تھا جس کی وجہ سے جب یہاں کودے میں آگ لگائی گئی تو کوئلے کی کانوں میں بھی آگ لگ گئی اسی وجہ سے کبھی اس شہر میں کسی مقام پر آگ لگ جایا کرتی تھی تو کبھی کہیں سے دھوان نکلنا شروع ہو جاتا تھا تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ سینٹریلیا شہر کوئلے کی کانوں کے اوپر تعمیر ہے دوستو جب کچھرہ جلانے کے لیے گڑے میں آگ لگائی گئی تو آگ کانوں تک جا پہنچی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر کے نیچے آگ لگ گئی اس واقعے کی وجہ سے شہر بھر میں کاربن مونو اکسائیڈ جیسی زہریلی گیس بھی پھیل گئی اور ایسے میں لوگوں کا یہاں رہنا ناممکن ہو گیا تھا حکومت نے اس آگ کو بجانے کے لیے کئی قسم کی تدبیریں اختیار کی لیکن ہر بار انہیں ناکامی کا موت دیکھنا پڑا آگ کی وجہ سے شہر برباد ہونے لگا ایک اندازے کے مطابق اس شہر کے نیچے اتنا کوئلہ موجود ہے کہ آئندہ دھائی سو سال تک اس آگ کو بجانے کے امکانات موجود نہیں اسی لیے لوگ یہ شہر چھوڑ کر جانا شروع ہو گئے آج یہ شہر ویران اور برباد ہو چکا ہے لیکن ساتھ ہی سال لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بنا ہوا ہے اس شہر کو جلتے ہوئے 57 سال گزر چکے ہیں اور شاید اگلے دھائی سو سال بھی یہ شہر ایسے ہی جلتا رہے گا دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ